اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن بلوگ یہ جو آپ لوگ ان کو یہاں پر میں جگہ پر کھڑا ہوں یہ ادھر کا قبرستان ہے میوں سمجھ لیں کہ کشمیر کا جو سب سے بڑا قبرستان ہے وہ یہاں پر ہے یہ میرے گھر کے جو بلکل تھوڑا سا آگے آپ چلیں گے پانچ میٹر یا دس میٹر چلیں گے تو یہ یہاں پر راستے میں آتا ہے قبرستان اس قبرستان کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سمجھ لیں کہ جب 1965 میں جنگ ہوئی تھی تو ادھر جتنے بھی شہید جو لوگ ہوئے تھے ان کی قبریں یہاں پر ہیں تو یہاں کے لوگ مقامی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پر فائرنگ ہوتی ہے یا اس طرح کچھ ہوتا ہے تو قبروں کے اندر سے لائٹیں بھی اڑتی ہیں اور مطلب گولیاں وغیرہ بھی چلتی ہیں اس طرح لوگوں کا کہنا ہے یہاں کا تو یہاں پر یہ قبر جو ہے جو سب سے بڑی قبر ہے یوں سمجھ لیں اس کی لمبائی لگا لیں کم از کم دس سے پندرہ فوٹ کے قریب ہوگی تو یہاں پر قبر ہے اور یہ جو اب سامنے میں جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ یہ ادھر کے لوگ جو مقامی لوگ ہیں جس طرح پیر مورشد ہو گیا ہے اس طرح ان کا جو مطابق ہوتا ہے تو یہاں پر ادھر ان کی قبر ہے یہ پیچھے جو میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گا تو ساتھ ساتھ یہ قبرستان بھی دکھاؤں گا کیونکہ یہ بلکل اب یہاں پر گھاس پک چکا ہے اور یہاں پر گھنے گھنے درگ بھی ہیں تو رات کو یہاں پر اس قبرستان سے لوگ پیدل اکیلا جانا بھی گوارہ نہیں کرتے تو اسی لئے جب بھی کوئی یہاں پر سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی دو تین بندے ہوتے ہیں یا پھر پسٹل وغیرہ لے کر جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پر دیکھا ہوا ہے اس قبرستان میں کہ بہت سے جو مطلب جنات ہو گئے یا بدرویں ہو گئیں یہاں سے مطلب ان لوگوں کو دکھائی دیئے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ قبرستان دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں پھر بہت ساتھ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو کبریں دکھائی ہیں یہاں پر یہ ہے کہ کچھ جو کبریں یہاں کی وہ پکی ہیں یعنی ان لوگوں نے ان کو پکا کر کے رکھا ہوئے اور کچھ جو ہیں وہ مٹی کی ہیں تو جس کی وجہ سے جو مٹی کی کبر ہیں وہ ساری جو اندر گل مل گئی ہیں مٹی کے ساتھ تو اسی لیے وہ لوگ وہ کبریں جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی تو باقی جو پکی کبریں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں آپ لوگوں کو دکھائی رہا ہوں اور یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو سارا گھاس یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ جب بھی ادھر ہوتا ہے مطلب سردیوں کا موسم ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے تو یہ جو کبریں ہوتی ہیں یہاں پر گھاس وغیرہ خود اوگ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے بعد میں لوگ آتے ہیں تو اس چیز کو جتنا بھی گھاسواز جو بھی یہ سب کچھ کٹ کے باہر پھینک دیتے ہیں تو ابھی جو میں آپ لوگوں کو اسی حالت میں دکھا رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر اب میں خود یہاں پر جو جس کبر کا میں آپ لوگوں کو تذکرہ کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ بہت بڑی کبر ہے یعنی 10 سے 15 فٹ کبر وہ کبر مجھے خود نہیں میر رہی یہاں پر کیونکہ وہ جو کبر تھی جب پچھلی بار میں آیا تھا وہ کبر جو تھی وہ مٹی کی لوگوں نے بنائی ہوئی تھی تو اب میرے خیال سے وہ شاید مکس ہو گئی ہے یہاں پر تو جس کی وجہ سے وہ مجھے ملنی رہی بہت کوشش کی ہے میں نے اس کو ڈھنے کی لیکن ملنی رہی تو اسی لئے میں نے آپ لوگوں کو جو یہاں کا مطلب کبریں تھی وہ آپ لوگوں کو میں جتنی ہوسکیں میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی تو اب بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر بعد یہ شہید کی جو کبریں وہ بھی دکھاتا ہوں بہت کے لئے میں آپ لوگوں کو دکھا دیں یہ جو کبر میں نے آپ لوگا کو ابھی دکھائی جس کے اوپر پاکستان کا جنڈہ لگا ہوا ہے تو یہ شہدوں کی کبر ہے یہاں کی تو جب یہ جان پر جنگ ہوئی تھی تو ان لوگوں نے ہماراوس ہوتی کیا یہاں پر دیا تھا تو یہ شہدوں کی کبر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں کی کیا ہلا خ PLAYAT which i sawji xouba Double Red تو یہ تھی جو میں آپ لوگ آج کی انفرمیشن دینا چاہتا تھا تو آج کا بلوگ بس اتنے ہی تو ملتے ہیں پھر ایک نیو بلوگ کے ساتھ